تم کب ہوش میں آؤں گے کب اپنے لیے لڑنے والوں کو پیچھان ہوں گے کب ایسے لوگوں کو جو تمہاری لیے مسحصل قربانیاں دے رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک عزیز کے لیے ہمارے ابو ازداد نے جو خون دیا اس خون کی حفاظت کے لیے بھائی چندر شگر آزاد میں اس دیش کو اپنے زمین کو خون دیا اب تم لوگ چاہت ہو جو رہے ہو چاچا میں تم سے مغاتب ہوں تم سے کہنا چاہتا ہوں بھائی میں تم سے مغاتب ہوں تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کیا کم ہے جو بھائی چندر شگر آزاد کے ہمارے لیے قربانیاں تھیں بھول گئے کیا تم لوگ اسی این ارزی کا وقت جب کوئی ہماری طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا میں تمہیں بتا دی چلو کہ پورے ملک عزیز کے اندر سے گرفتاریاں کی جاری تھی چاچا یہ لوگ جتو ہمیں سرکیت غلام سمجھتے ہیں کسی کو بھی پرتیشی بنا کر پیج دیتے ہیں اور یہ سرکاریں سمجھتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان گلیتن کا غلام ہے تو صاحب کان کھول کر سن لو ہم لوگ جات چکے ہیں اور حقیقی دوست کو پہچاننے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس بار بتا دیں گے کہ غلام تم ہو یا ہم ہیں اس کعالیموں کو موتور جواب دینے کا کام کریں گے سی این ارزی کے اندر یہ لوگ کام بیٹے ہوئے تھے اپنے گھروں کے اندر چھپے ہوئے تھے اس وقت جب یہ آنے والا ختم کیا جا رہا تھا پورے بھارت سے گرفتاری کی جا رہی تھی مہاراشت سے میں نے اپنی پہلے گرفتاری دی با خدا با خدا میں بڑا پریشان تھا اپنی نسکوں کے مستقبل کو لے کے کہ آنے والا وقت کیا ہوں گا کہ ہماری زندگیہ ڈیٹینشن کیم کے نام پر ختم کر دی جائیں گی اس وقت جب خبر ملی روک اپ کے اندر کہ ایک ہے جو اپنے ہاتھ میں سبیدان لے کے جامعہ مسجد کی پاکستگی اس ویڈیو سے کہتے ہیں کہ اے بھارت کے مسلمانوں تو فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہو نام چندر شکر آزاد اس وقت بھائی نامیں اکیلا نہیں چھوڑا چنا نہیں چھوڑا جب نیٹور کے اندر بھائی سلمان کی خون سے اس سب زمین کو ان لوگوں نے لال کرنے کا کام کیا اس وقت اب کوئی آگیا آیا تو بھائی چندر شکر آزاد آگیا آئے اور ملک بھر میں جہاں جہاں بھی ہم پر ظلم کیا گیا بھائی چندر شکر آزاد نے بولا اور یہ لڑائی سنکوں پر مسصل گیارہ سالوں سے لڑی جا رہی ہے اور اب میں دیور لوگوں اے غیرکمن لوگوں اے بھی مرام بیٹ کر کے بچوں اے حضرت ٹیپو سلطان کے بچوں تم سے مقاتب ہوں اور تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنکوں کی لڑائی کو ہمیں پارلیمنٹ تک لے جانا ہے آئیوان تک لے جانا ہے دیکھو اس میں کوئی ذاتی مفاد اور مطلب نہیں ہے آج ہم تمہارے بیچ ہوں بیچ ہاں رہے بور رہے میں مہاراست کی سرزمین سے آیا ہوں میری والدہ بستر مرک پر میری بات سال کے اقزام کو میں دعو پر لگا کر آیا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں یہ چلاؤ صرف چلاؤ نہیں ہے یہ کہو یہ ہمارے والا معاملہ ہے یہ بیم روان بیٹ کر صاحب میں جو صفیدان ہمیں دیا اس صفیدان کی حفاظت کے قاتل لڑی جانی ہو ہمارے ازداد نے ملک عزیز کی آزادی کے لیے اپنے خون جو دیا دنی سے ایک ایک خوبر کے درخت اوزہ علماء دین کی قردن تاریخ نے کٹی ہوئی دیکھی اس کی حفاظت کی لڑائی ہے آج تمہیں سمجھنا پڑیں گا اور اے غیور لوگوں اے غیور مسلمانوں بالخصوص طور پر میں تم سے مخاطب ہوں آج بھی اگر منتشر آج بھی اگر متحد نہیں ہوں گی آج بھی اگر ایک پلیٹ فارم پر نہ بکھر کے رہے جاؤ اے داستان والوں تمہاری داستان بھی نہیں ہوں گی داستان سوچو کی نفرت ہے کس طریقے سے بڑھ رہی ہے ہماری طرف اور ہمیں ایک ڈھال کی ضرورت ہے او ڈھال صفیدان ہے او زریعہ صفیدان ہے اور اس صفیدان کو بچانے کیلئے ایک صفیدان رکھشت کی ضرورت ہے اور بتاؤ مجھے یہ آز واضح ہاتھ ہوتا کر کہ چندرشگر حضاظ صاحب سے بہترین حفاظت کرنے والا ملے گا آیا اس دلی کے اتنا شہدت جانی جائیے یہی حقیقت ہے دوستو اور سمجھنا پڑیں گا جتنی این ختم ہو جائیں گا جتنی سے بیدان ختم ہو جائیں گا آج تو ہمیں دبایا کشلہ جائی رہا ہے کیلوں کی طرح مسئل کر چھوڑ بھی دیا جائیں گا اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم حب کے ساتھ ہی حب ساتھ ہو یا باطل کے ساتھ ہو کہیں لوگ آئیں گے کہیں قوم کے دلائیوں ایجنٹ بھی تم تک پہنچیں گے میں کہتا ہو تمہیں کہ تم اگر آج بھی ان سرکس گلاموں کے پاس اپنی مانسکتہ کی گلامی کو منوانے چلے جاؤں گے تو مستقبل تمہارا نہیں ہوں گا تمہیں اس بات کو سمجھنی پڑیں گی اور میرے دوستوں میرے ساتھیوں کی خضورت طور کے مسلم سماج کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کی ساتھیوں ہماری بزرگوں آپ کی سیاسی گلدیاں ہیں میں آئینہ بتانے کا کام کر رہا ہوں چاچا آپ کی قوم کا بیٹا ہوں اور کچھ غلط نہیں کر رہا ہوں آپ نے جس طریقے سے ہماری سیاسی سوچ نہیں بنی اور ماضی کے اندر جو گلتیاں کی یہ سوکالد سیلفش پارٹیز میں جنہیں کہوں گا خودگلد پارٹیز کو دینے کا کام کیا اس کا آج ریزلٹ میں اور میری نسل بھکت رہے ہیں آج در ہے دل میں ہمارے ایک اور آج بھی اگر ہم لوگ یہ گلتی کریں گے تو آنے والی نسلے ہمیں غلام کسی وہاں کچھ نہیں کہیں گی اور میں تم سے کہتا ہوں ساتھیوں تم سے والا لینا چاہتا ہوں ایک انسان زیاں کھڑے کہ تم بھائی چندر شکر آزاد کا ساتھ دوں گے کیونکہ یہ وہ شخص ہے دو طرف دیکھو دو بیس کی لڑائی ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے روحید گیمولا کا اسٹیوشنل قتل کیا دوسری طرف وہ ہے جو روحید گیمولا کی ماں کا سارا بننے کا کام کی ہے ایک طرف وہ نجید کی ماں کے آنکھوں میں آسو دالنے والے تو دوسری طرف نجید کی ماں کے آنکھوں کے آسو بوشنے والے ہیں ایک طرف وہ امیش کو گولی مارنے والے تو دوسری طرف امیش کے لیے جا کر لڑنے اور اس کے پریوار سے ملنے اور اس کے ماں کو ایک بیٹے کے بڑے بیٹے کے ہونے کا احساس دلانے والے چندر شکر آزاد ہے اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم ہر کے ساتھ ہو یا باطل کے ساتھ ہو اور یہ حکومت کسی پیٹیکلر گروپ آف پیپل کے خراب بلکل نہیں ہے